اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے یعنی ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے اور وہ اس کے احاطہ علم قدرت میں ہے احاطہ بالعلم یہ ہے کہ کسی شئے کے لیے جتنے وجوہ ہو سکتے ہیں جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی وجہ علم سے خارج نہ ہو احاطہ بالعلم اس کے احاطہ علم قدرت میں ہے یعنی جتنے طریقے سے کسی چیز کہ جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی طریقہ اس کے علم سے خارج نہ ہو اس علم سے خارج نہ ہو اس کو کہتے ہیں احاطہ بالعلم اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں شان ندول زمان چاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث نہیں قرار دیتے تھے جب آیتیں میراس نادل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے آپ نے ان کو اس آیت سے جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے اور اگر حسن و مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر حسن صورت نہ رکھتی اور ہوتی مالدار تو اس سے نکاح نہ کرتے اور اس اندیشے سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دیتے کہ وہ مال میں حصہ دار ہو جائے گا اللہ نے یہ آیتیں نادل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی ہنہ تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتوہ دیتا ہے وما یطلع علیکم فی القتاب فی اتام النسائلاتی لا تؤتونہن اور جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے میراث سے ما کتب لہنہ وترغبور ان تنکحو ہنہ والمستضعفین من الولدان اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے مو پھیرتے ہو اور کمدور بچوں کے بارے میں یتیم کمدور بچوں کے بارے میں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْتِ اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو ان کے پورے حقوق ان کو دو اور یہ ہے کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے کوئی بھی بھلائی کرو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو اس کا علم نہیں اللہ کو اس کا علم ہے اس کی خبر ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے یہ آیت کا شان نزول ہم نے اور آپ نے سماعت کیا کہ عورتیں اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث نہیں قرار دیتے تھے زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ جب آیت مراس نادل ہوئی تو انہوں نے حضور سے پوچھا وَيَسْتَفْتُونَكَ غور سے سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ